ہیلو فرینڈز نمستے السلام علیکم میری سمید کے ساتھ کہ آپ چاہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ضعوردست سا ٹائٹل ہے 11 سے آگے 12 12 نہیں 12 in 1 اگریسیو لوکوموٹیو جو کراس کر رہے ہیں کرلا ریلوے سٹیشن کو جو کہ ممبئی کی آس پاس کی کسی حدود میں پڑتے ہیں تو ویڈیو شکنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ گزردشاہ کئی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی خاصی پرانی ہے کئی برس پرانی ہے لیکن اس ویڈیو کے پر خاص طور پر سجیشن تھی اس لئے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون کو اسی شاندار ٹرینے کرلا ریلوے سٹیشن کو کراس کر رہی ہیں زبردست سپیڈ کے ساتھ اور اگریسیف ہو کے تو اس ویڈیو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے پیار باری بزارے سے اگر آپ چلے پر فرس ٹیم آپ کو نیٹ پساند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چلے کو سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا اور اگر آپ پیارے سے سبسکرائب پر پیارے سے ہیں تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کرلا ممبئی کے ممبئی کی دودھ میں سمجھ لو ممبئی ہے میں مار میں یہ ویڈیو بھی سجیشن پہ ہے اس لئے پرانی ہونے کے با وجود بھی ضرور دیکھیں گے ممبئی سے ہاورا کی سپر فاسٹ اچھا ممبئی سے ہاورا سپر فاسٹ بھی چلتی ہے ممبئی سے ہاورا دھرنٹو بھی چلتی ہے اور ایک جی سے نام شروع ہوتا ہے کی جتر نہیں پتہ نہیں کیا نام ہے وہ ٹرین بھی چلتی ہے اور یہ لوکل بھی دکھائی دے رہی ہے تیزی سے ایکسیلیریشن پکڑتی ہوئی ممبئی سے منمارڈ منمارڈ ویڈیو پرانی ہے تو کچھ منفرہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی لوکوموٹک پتا ہونے چاہیے تھا یار ویپ فور لگ رہا تھا نہیں تو پھر یہ جو ایسی ڈیسی ٹکنالوجی ہے وہ نہ ہو اس معاملین میں آج کل اچھا خاصہ اول جا کے رکھا ہوئے لوکل بھی پرانی لگ رہی ہے لیکن اسے ممبئی کی پشپک ایکس پر ایکس یہ ٹرین زبردست ہے یار پریمی امترینی لگریا لوکوموٹیو نے مجھے آج فیروز جا دی ہے ممبئی سے فیروزپور پنجاب میں اوہ فیروزپور تو بلکل ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ ہے اس طرف پاکستان کی پنجاب کی ڈسٹرک کسور ہے اور دوسری طرف فیروزپور ہے واہ بھئی یہ تو ممبئی سے تقریبا پاکستان تک آتی ہے زغر دست کولا پورسے ممبئی کی کونیا ایکس پر ایکس یہ ای 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 ڈی ہے یہ ای ڈی ای ڈی پی فور اس کی پکی پہ جان ہے یہاں نہیں ہم کلتی کھاتے درنتو آہ درنتو یار میں نے پہلے تکا لگایا ہے میری مانچو ممبئی سے ناکور کی درنتو کیونکہ یہ ڈبے بتا رہے ہیں کہ یہ درنتو ہے چاہے نو سال پہلے کہی ہیں واہ کیا بات ہے آج سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ اس سے پہلے آج کی اگر درنتو دیکھو نا تو وہ ڈبے بھی جو مختلف بھی لگے ہوئے ہیں ممبئی سے پوڑیں کی اندر یعنی ایکس پر ایکس ای 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 ڈی کے ساتھ آئیے اس روٹے پر بڑی شاندار ٹرینے چلتی ہیں کہ دککن کوئن چلتی ہے ایک انٹر سیٹی بھی چلتی ہے اور یہ بڑا خوبصورت راستے سے گزرتی ہے آہ بڑا سے اوہ زبردست گیتا گیتنجلی گیتنجلی ایکسپریکس یار کیا اتفاق ہے یہی نام میں آپ کو بتا رہا تھا پڑا میرے سے ابھی بھی نہیں سہی طرح گیا لیکن یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا گیتنجلی ایکسپریکس درنتو بھی چلتی ہے گیتنجلی بھی اور اور بھی چلتی ہیں یہ پریمیوم ٹرین مڑگاؤں سے ممبئی مندو بھی ایکسپریکس مڑگاؤں گوہ ای 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 ڈی ہاں اس جو ای ای در ممبئی سے گوہا کی طرف جاتی نا ٹرین یا کونکن کی طرف اب وہ الیکٹریک ہو گئی ہیں لیکن کچھ سال پہلے تک وہ زیادہ تر وہاں ڈیزل ہی چلتے تھے یہ بھی اسی روٹ سے آ رہی تو اس کے آگے بھی ای 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 ڈی لگا ہوئے اچھا شور شراب بھائی ایک بار برپا ہو جاتا ہے اچھی خاصی ساری رات کی ٹرینیں اوہ ایک اور آگئی ممبئی ہاورہ میل ویا ناغ پور ایک ویا گایا بھی جاتی ہے لیکن زیادہ ٹرینر ناغ پور سے ہی جاتی ہے دوران تو بھی ناغ پور سے ہی جاتی ہے سبر دست ہے یا ناغ دست سال پہلے میں ٹرینوں کی آلت ایسی تھی لیکن لوگ کیمرے کو دیکھے کچھ زیادہ حران ہوتے تھے آج سے ناغ دست سال پہلے اب سوشل میڈیا نے سب کچھ بدل دیا ہے اب جس کے ہاتھ میں کیمرہ نہ ہو لوگ اس کو دیکھ کے حران ہوتے ہیں ال کو آئی لاتور ایکسپریکس اچھی خاصی ہوا کا پریشر بنتا ہے جب ٹرین گزرتی ہے لوگوں کے کپڑوں سے سیز کا اندازہ ہوتا ہے آج تو بھئی کمال کی ویڈیو ہے ممبئی پونے انٹر سی ٹی وی دیکھیں جس ٹرینوں کا نام لیا جہا رہا وہ ٹرینیں آ رہی ہیں لیکن میں بہت زیادہ معذرت کھاؤں کہ یار لوکو موٹیو ہے سارا ایک طرح گئی لیکن میری پہچان میں نہیں یار اور مجھے لگ رہا ہے یہ وہی ہے اسی ڈی سی ٹکنالوجی ہے جس میں جو کمبائن چلتی ہے کیا بات ہے جی بہت زیادہ زبردست اور اس آٹھ دس برس پرانی ویڈیو میں بھی جو لوگو موٹیو دکھائی جا رہا تھا جو ٹرینیں دکھائی جا رہی تھی وہ اچھی خاصی رفتار کے ساتھ تھی ٹرینوں میں بات میں آتے ہیں لیکن پہلے اس سے جو کلچر بدل ہے اس کا فرق تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں جو ویڈیو انر اس زمانے میں لوگ ان کی طرف حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں جنہیں کہ آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے تو لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ٹرینوں کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر بندہ ہی ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے موبائل اٹھ پکڑے انشاندار ہے ٹرینوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں ایونکہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے بھارتی ریل کا نظارہ یہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو یہ وقت بدل ہے حالات بدل ہیں اور اس نے ایک طرح سے نظام بھی بدل کر رکھ دیا یہاں پر جو لوگ ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیمرہ ٹرینوں کو کیا ضرور تک ٹرینوں کو گزرتے ہوئے فلمانے کی لیکن آج اس کے ہاتھ میں موبائل یہ کیمرہ نہیں ہے لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ یہ بھئی کس دنیا کا بند ہے خیر کرلہ سٹیشن واپس چلتے ہیں جہاں پر یہ بارہ زبردست ٹرینیں گزرتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی فل اگریشن اگریشن یا اگریشن یعنی کہ فل اگریشف تھی چلیئے میرے لیے بولنا سانے فل اگریشف تھی اور اس میں یہ جو روٹ تھا روٹ دلی سے ہاورڈا کا روٹ لگ رہا تھا کرلہ سٹیشن کے اوپر اور اس میں جو ٹرینیں گزر رہی تھی ہاورڈا سے ممبئی کی میل بھی گزری ہاورڈا سے ممبئی کی دورانتو بھی گزری اور جس ٹرین کا نام مجھے نہیں آرہا تھا گیتہ جنج پھر بھول گیا جار اتنا مشکل نام ہے نا وہ بھی گزری تین ٹرینیں یعنی تین ٹرینیں ممبئی سے ہاورڈا والی گزری اور اس کے ساتھ ساتھ ممبئی سے پونے کے وی چلنے والی وی ٹرینیں گزری ساری ٹرینوں کی رفتار بہت زیادہ تھی لیکن جو ممبئی سے پونے کے وی ٹرینیں چل رہی تھی نا ان لوکوموٹیو نے مجھے اچھا خاصا یعنی کہ پھر اسے الجن میں ڈال دیا کیونکہ میں نے چند دن پہلے ویڈیو دیکھی دی وہ بھی ممبئی کے آس پاس کسی سٹیشن کی تھی تو وہاں پر ایسے لوکوموٹیو گزر رہے تھے جو اے سی اور ڈی سی دونوں پر چلنے والے تھے اور یہ جو اب لوکوموٹیو دیکھتے ہیں نا یہ اس میں سے سوائی ڈیزل ڈی ای ایم ڈی کے میری پیچان میں لوکوموٹیو الیکٹرک والے تو نہیں آئے ثم مجھے اب شاک پاڑ رہا کہ کہیں یہ پھر وہ ہی اسی ڈی سی ٹیکنالجی نہ کیونکہ کومنٹ میں بھی کئی لوگوں نے رہنمائی کی کئی ہمارے پیارے پیارے ویویرز نے رہنمائی کی کہ ممبئی سے پونے کے بیچ ایسی ڈی سی دونوں لائنیں چلتی تھی ابھی بھی شاید چلتی ہوں اور اب چونکہ یہ ویڈیو 8-10 برس پرانی ہے تو اس لئے ممکن ہے کہ یہ وہی والا لوکوموٹیو باقی یہ ویب نہیں تھا نہ ویب 457 یہ نہیں تھے اور جو ڈیزل کے تھے وہ تو ای ایم ڈی کے تھے تو باقی مجھے لکچہ کپڑھا رہا ہے کہ یہ وہی لوکوموٹیو ہوں گے جو ممبئی سے پونے کے بیچ چلتے رہے ہیں آج تک ڈی سی ای سی والے جو مشترکہ ہوتے ہیں باقی اگر ہاورا کی طرف جو آنے جانے والی ٹرینے تھی رفتار ان کی بھی بڑی اچھی تھی رفتار پونے والی ٹرینوں کی بھی اچھی تھی اور جو ممبئی کی لوکل ہے وہ بھی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ کرولا جو ہے وہ ممبئی ایم ایم آر کے ریجن میں کئی آس پاس پڑتا ہے تو بہت ہی کمال کی اپنا ویڈیو تھی اور آج سے دس سال پہلے بھی نو اور دس سال پہلے بھی بھارتی ریلوے کی یہی رفتار تھی یہی ویژن تھا اور آج تو اس میں اچھی کسی بہتری آ چکی آیا تو لوکوموٹیو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار دکھائی دیتے ہیں شاندار دکھائی دیتے ہیں ٹرینے اس سے بھی زیادہ پریمیم دکھائی دیتی ہیں درنتو ایکسپریکس درنتو ایکسپریکس میں مجھے ایک بہتری نظر آئی کہ درنتو ایکسپریکس جو آٹھ سے آٹھ دس سال پہلے چلتی تھی اس کے سارے کوچز ایک ساتھ سے تھے اگر آپ آج درنتو دیکھو تو اس میں ایک ڈبہ لال لگا ہوئے ایک سبز والا لگا ہوئے جو درنتو کا اپنا ایک نشانس ہے اور اپنا ایک جو اس کا ایک رنگس ہے جو اس کی الگ پہچان ہے اب وہ لگا ہوتا ہے تو یہاں وہ چیز نہیں تھی اور ساری درنتو ہے آج کی امرت بارت ایکسپریکس بہترہ بلکل ایک جیسی دکھائی دے رہی تھی باقی بڑی شاندار ویڈیو تھی اور واقعی بڑے اگریسیف تھے اور بڑی پرزور رفتار کے ساتھ ساری لوکوموٹیو آ رہے تھے ان شاندار ٹرینوں کو کھیج کے لے جاتے ہوئے تو ویڈیو بہت اچھی تھی اگر آپ ایک ریل فین ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کو پر ایک لمبا کونٹینڈ مجھے جائے رہے کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سیشن کا سلسلہ جاری رکھیے گا ہم بہت جل اسمی کے ساتھ ملیں کہ جب ہم اگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکراتے ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس ویڈیو کی امتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ